آج در پہ آئے ہیں وہ جن کی آواز میں خدا کی آواز سنائی دیتی ہے بہت دنوں تک انتظار کیا آپ نے اور ہم نے بھی خوب ریسرچ کیا اور فائنلی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لیجنڈ محمد رفی صاحب کی بائیگرفی تو آئیے دیکھتے ہیں اور ایک بات اس سے چھوٹی ہم نہیں برا سکے بہت کوشش کی بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیوی کا ٹی وی ایک ایسا گائے کلاکار جس کی آواز بنی جادوی فرشتے والی آواز ایک ایسے سنگر جن کے انداز بنے ہر ابھی نیتہ کی آواز ایک ایسے سوروں کے گیاتا جو آج کے گائیکوں کے بھی ہیں آئیڈیل وہ ہیں سوروں کے بیتاج بادشاہ ہندوستان کی دھڑکن نام ہی ہے کافی اور ماں اللہ رکھی رفی صاحب کل آٹھ بھائی بہن تھے بھائیوں کے نام تھے محمد شفی، محمد دین، محمد اسماعیل، محمد ابراہیم اور بہنیں چراغ بی بی اور ریشما بی بی اور سبھی لوگ بچپن میں پیار سے انہیں فی کو بلائے کرتے تھے رفی صاحب کے یہ پیار کا نام تھا فی کو ان کی پڑھائی لکھائی گاؤں میں ہی ہوئی تو اس سمیں ان کو سنگنگ کی بھی کلاسز مل گئی اور وہ ملی انجانے میں جہاں ایک فقیر گاؤں میں گاتا ہوا گھومتا تھا اور یہ سات سال کے محمد رفی اسے دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے اور پیچھے پیچھے اس فقیر کے چلنے لگتے اور فقیر وہ گاتا ساتھ میں یہ بھی گنگناتے وہ گیت تھا یہ گیت گاتے گاتے یہ فقیر کے پیچھے پیچھے گھومتے اور ایسا کرتے کرتے ان کی آواز میں نکھار آنے لگا ننے سے محمد رفی کو لوگ سننے کے لیے آتر ہو جاتے تھے سارے گام والے روک کر چھوٹے سے رفی کو سنا کرتے تھے لیکن محمد رفی صاحب کے پتا تو مذہب پرست تھے یعنی اس گھرانے سے تعلق رکھتے جہاں پر گانے بجانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے محمد رفی صاحب اپنے پتا کے سامنے کبھی بھی نہیں گاتے تھے انیس سو پہنتیس کی بات ہے رفی صاحب کا پورا پریوار روزگار کے سلسلے میں گاؤں سے لاہور کی طرف چل دیا اور وہیں آ کر بس گیا وہیں پر بھاٹی گیٹ نور محللہ میں ایک ہیئر کٹنگ کی دکان کھولی گئی جسے رفی صاحب کے بڑے بھائی محمد دین سمالہ کرتے تھے اور رفی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا کہ جاؤ اور ہجامت کے گھر سیکھو یعنی کٹنگ کرنا سیکھو اور ایسے میں محمد رفی صاحب کو وہاں جا کر گانا گانے کی پوری آزادی مل جاتی گنگناتے جاتے اور اپنا کام کرتے جاتے دھیرے دھیرے اس دکان پر آنے والے لوگوں کو بھی محمد رفی کا گانا بہت بھانے لگا فرمائشوں کے دور چلنے لگے دکان پر جو بھی آتا وہ رفی کے گائے ویگیت سن کر خوش ہو جاتا اور کہتا اس لڑکے میں کچھ بات ہے اور وہیں ان کے بھائی محمد دین نے رفی کے سپنے پورے کرنے کی پوری کوشش کی سنگیت کی کوئی بھی محفل جمتی تو وہاں پر وہ اپنے بھائی کو لے کر ضرور پہنچ جاتے اور اتنا ہی نہیں بڑے بھائی نے تو انہیں سنگیت کی شکشہ بھی دلوائی بڑے بھائی کے دوست عبدالحامد کے مدد سے لاہور میں ہی برکت علی خان اور پھر عبدالواحد خان سے محمد رفی صاحب نے سنگیت کی تعلیم لی کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو بڑے شدت سے چاہو تو پورے کائنات اسے آپ کو ملانے میں لگ جاتی ہے اور ایسا ہی رفی صاحب کے ساتھ بھی ہوا رفی صاحب پہلے سپر سٹار کیل سہگل صاحب کے بڑے دیوانے تھے اور ان کے گیتوں کو گنگنایا کرتے تھے اشوانی میں کیل سہگل صاحب آئے ہوئے ہیں اور ایک کائکرم میں وہ اپنا گیت پرستط کرنے والے ہیں بس کیا تھا اپنے بڑے بھائی کو کہہ دیا انہوں نے کہ مجھے وہ کائکرم دیکھنا ہے وہاں پر ان کے بھائی انہیں لے کر پہنچ گئے پر اچانک سے لائٹ چلی گئی اور کیل سہگل صاحب نے کہہ دیا کہ میں گیت نہیں گاؤں گا جب لائٹ آئے گی تب ہی گاؤں گا اور وہیں سننے آئے لوگ شور مچانے لگے تب ہی ان کے بھائی محمد دین نے آرگنائزرز کو کہہ دیا جب تک لائٹ نہیں آتی تب تک کیوں نہیں آپ میرے بھائی سے گانا گوا لیں یہ بہت اچھا گاتا ہے اور گانا گانے کا اس طرح سے موقع مل گیا اور جیسے ہی محمد رفی نے گانا شروع کیا بھیڑ کا شور تالیوں کی گڑھ گڑھات میں تبدیل ہو گیا کیل سہگل صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس چھوٹے سے محمد رفی کو آشروعات دیتے ہوئے کہا ایک دن تم بڑے گائک بنوگے اور اس شو کو دیکھنے وہاں پر پرسد سنگیتکار شام سندر بھی موجود تھے انہوں نے بھی محمد رفی کو سنا اور وہیں کا وہیں رفی صاحب کو ایک گیت گانے کا آفر دے دیا ڈائریکٹر شام سندر کے نردیشن میں محمد رفی نے پنجابی فلم گل بلوچ میں زینت بیگم کے ساتھ گیت گایا وہ پہلا گیت تھا سونی اینی ہیری اینی اور یہ فلم ریلیز ہوئی سن انیس سو چوالیس میں اور اب ریڈیو پر بھی محمد رفی کو گانا گانے کے لیے انوائٹ کر لیا کون جانتا تھا کہ یہ لڑکا جو آج یہاں گا رہا ہے آگے آکاش وانی اور سبھی ریڈیوز پر صرف اسی کے گیت بجا کریں گے بہرحال ایک دن پھر لاہور میں ایک سنگیت کا پروگرام تھا رفی صاحب کا وہاں پر جانا ہوا اور وہاں پر اس دن مشہور فنکار نظیر اور سونڈ لتا بھی آئے ہوئے تھے تو ان کی آواز انہیں اتنی پسند آئی لیلہ مجنو فلم میں گیت گانے کے لیے آفر دے دیا لیکن رفی صاحب کے سامنے دکت تھی وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ والد صاحب یعنی جنہیں پیار سے میاں جی کہہ کر بلاتے تھے پتا جی کو گانا گانا پسند نہیں تھا رفی صاحب نے بڑی سادگی سے نظیر کو کہہ دیا کہ اگر آپ میرے والدین کو رازی کر لیں تو میں آپ کی فلم میں گیت گاہ سکتا ہوں پر جب رفی صاحب کے والد سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا پر محمد رفی کے بڑے بھائی محمد دین ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے انہوں نے نجانے کیسے اپنے پتا کو منا لیا اور ہاں کروا دی اور پھر مجنو کی یعنی نظیر کی آواز بنے محمد رفی فلم تھی لیلہ مجنو اور یہ 1945 میں ریلیز ہوئی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس فلم میں رفی صاحب خود فلم کے پردے پر بھی نظر آئے تھے وہ گیت تھا رفی صاحب جب لاہور میں رہا کرتے تھے اسی وقت ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا بشیرہ بیوی سے ان کی شادی ہوئی تھی رفی صاحب کے بڑے بھائی محمد دین اور ان کے خاص دوست عبد الحمید جو تھے انہوں نے ہی پھر رفی صاحب کو آگے بڑھایا اور وہ دونوں جان چکے تھے کہ محمد رفی وہ ہیرا ہے جس کے چمک کے ضرورت ہندی سینما کو ہے پھر کیا تھا سپنوں کا جھولا لیے مایا نگری بمبئی کی طرف سن 1944 میں عبد الحمید کے ساتھ فرنٹیر میل سے بمبئی پہنچ گئے محمد رفی صاحب اور اس طرح قدم پڑے بمبئی کی دھرتی پر اور رہنے لگے بھنڈی بازار میں بھنڈی بازار میں ایک دس فٹ کا کمرہ تھا جسے قرائے پر لیا گیا اور کچھ دن بعد عبد الحمید رفی صاحب کو لے کر پہنچے نوشاد صاحب کے پاس اور ان سے جا کر ملاقات کی یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جب بمبئی یہ لوگ آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے لخنوں کی طرف رک کیا تھا اور وہاں جا کر نوشاد صاحب کے والد سے ملے تھے اور وہاں سے ایک سفارشی لیٹر لکھوایا تھا اور اس لیٹر میں نوشاد صاحب کے پتا نے لکھا تھا یہ بچہ بہت اچھا گاتا ہے اسے دیکھ لینا نوشاد صاحب نے لٹر دیکھ کر کہا تم تو ایسی سفارش لے کر آئے ہو میں منع بھی نہیں کر سکتا رفی صاحب نے کہا کہ میرا ایک سپنا ہے صاحب کہ میں کیل سہگل صاحب کے ساتھ گاؤں نوشاد صاحب نے محمد رفی کو کچھ گانے کو کہا جب محمد رفی نے گایا تو نوشاد صاحب حیران ہو گئے ایک بیس سال کا لڑکا ایسی آواز اتنا کمال اور پھر نوشاد صاحب نے کہا فلحال میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے پر ایک گانا ہے جس میں تم کورس میں گا سکتے ہو اس گانے کو گانے سے رفی صاحب نے منع نہیں کیا بھلے ہی کورس کیوں نہ ہو بس مجھے تو گیت گانے ہیں فلم تھی پہلے آپ اور بول تھے یہ گانا تھا آرمی کی مارچنگ والا گانا ایک مایکرو فون پر تینوں سنگرز کو گانا گانا تھا مارچنگ ایفیکٹ دینے کے لیے ان تینوں کو آرمی کے بوٹس بھی پہنائے گئے تھے اور کہا تھا آپ پیر چلاتے جاؤ اور گیت گاتے جاؤ گانا ریکارڈ ہونے کے بعد جب شوز اتارے گئے تو سبھی کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے یہ تھا گانے کے پرتی پیار ڈائریکٹر شام سندر بھی اس وقت بومبے میں ہی تھے انہوں نے فلم جب گاؤں کی گوری بنائی تب رفی صاحب کو یہاں پھر سے گانے کا موقع دے دیا گیت کے بول تھے اور یہ گانا کافی مشہور ہوا لیکن سفلتا کی اگر بات کریں تو ان کو چمکنے کا موقع ملا تھا اس فلم سے جس کو چمکنے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے یعنی جگنو یہ فلم آئی تھی سن 1947 میں گیت تھے وہ اپنی یاد دلانے کو اور دوسرا گیت یہاں بدلہ وفا کا رفی صاحب نے اس وقت کی بگ سٹار نور جہاں کے ساتھ یہ گیت گائے اور اس سمیں تھوڑے نروز بھی تھے نور جہاں ایک بڑی سٹار تھی اور گیت کو اتنا پسند کیا گیا کہ پھر ان کے فیس بھی نور جہاں کے برابر ہو گئی ہے خاص بات یہ رہی کہ لیلہ مجنو فلم کے بعد پھر سی روپہلے پردے پر نظر آئے محمد رفی ایکٹنگ کرتے ہوئے پر رفی صاحب کو ایکٹنگ راس نہیں آ رہی تھی پیچھے ریزن تھا میک اپ کروانے کا انہیں میک اپ کروانا بلکل پسند نہیں تھا اس لیے فلموں میں ایکٹنگ سے توبہ کر لی اور پھر کبھی ایکٹنگ نہیں بس پلی بیک سنگنگ میں ہی اپنا کریئر بنانے کی سوچ لی جن جگنو آئی تھی سن 1947 میں اور اس کے گیت سن 1946 میں ہی ریکارڈ ہو چکے تھے اسی سال رفی صاحب نے کورس میں کئی گانے گائے تھے وہیں 1946 میں فلم آئی شاہ جہان اور سنگیت کے شہنشاہ کئیل سہگل صاحب کے ساتھ بھی گانا گانے کا اس فلم نے موقع دلا دیا حالانکہ یہ گیت انہوں نے کورس میں گایا تھا گیت کے بول تھے اور وہیں محبوب خان کی فلم تھی انمول گھڑی جس میں گانا تھا اور اس فلم میں سنگیت تھا نوشاد صاحب کا سال 1947 دیکھا جائے تو انہیں سنگیت کے حساب سے بہت آیام دے کر گیا لیکن دوسری طرف نجی زندگی میں بڑی پریشانیاں بھی ملیں سن 1947 میں رفی صاحب کے آئیڈیل کئیل سہگل صاحب دنیا کو الویدہ کہ گئے اور دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کا ہو گیا بٹوارہ سامپردائق دنگوں میں رفی صاحب کی بیگم بشیرہ بیوی کے ماتا پتا اپنی جان گما چکے تھے ان کی پتنی بہت ڈر گئی تھی محمد رفی صاحب بومبے میں رہنا چاہتے تھے پر بشیرہ بیوی نے کہا میں بھارت نہیں آؤں گی اور لاہور میں ہی رہنا پسند کیا آخر کار محمد رفی کا پورا پریبار بومبے آ گیا اور بشیرہ بیوی اور ان کے بیٹے سعید لاہور میں بس گئے سن 1948 میں رات و رات ایک گیت نے انہیں بہت نام دلایا گیت کے بول تھے سن 1948 میں مہتمہ گاندی کی ہتیا کے بعد رات و رات حسن لال بھگت رام نے یہ گانا بنوایا تھا اور محمد رفی صاحب نے جب گایا تو ایسا گایا کہ سننے والا ہر کوئی رونے لگا ایک مہینے میں اس کی لگ بھگ ایک ملین ریکارڈز کی بکری ہو چکی تھی اور رفی صاحب ہر ہندوستانی کے دل میں بھس گئے جب جواہر لال نہرو نے یہ گیت سنا تھا تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ بینا ملے نہیں رہ سکے انہوں نے رفی صاحب کو اپنے گھر بلایا اور گیت گانے کے لیے بہت 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 آئیاں تھی اور بھارت کے پہلے انڈیپینڈنس ڈے پر یعنی 15 اگست پر جواہر لال نہرو نے رفی صاحب کو رجت پدک سے سمانت بھی کیا اور پھر نوشاد صاحب کے ساتھ محمد رفی صاحب کو ایک اور موقع ملا فلم تھی دلالی اور اس فلم کے گیت نے تو انہیں رات و رات سب سے ٹاپ پلی بیک سنگر بنا دیا گیت کے بول تھے اور یہ گیت اتنا لوگ پر یہ ہوا کہ محمد رفی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا میل کا پتھر ثابت ہوا اور وہیں 1949 میں بن رہی تھی فلم بیوی جس کا قصہ یاد کرتے ہوئے خیام صاحب بتاتے ہیں کہ اس فلم کے دوران میری پہلی غزل ریکارڈ ہونی تھی سن 1950 میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو یہ غزل رینج آف نیشن ہو گئی تھی پھر آیا سال سن 1951 جب نوشاد صاحب فلم بیجو باورا کے لیے سنگیت بنا رہے تھے اور ان کی پہلی پسند تھے گائک تلت محمود پر اس وقت ریکارڈنگ کے سمیں تلت محمود کو نوشاد صاحب نے سگرٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا اور نوشاد صاحب کو بڑا غصہ آ گیا اس کے بعد انہوں نے من بدل لیا اور محمد رفی صاحب سے گوانے کی سوچ لی اور پھر جب محمد رفی صاحب نے گیت گائے تو وہ اتنے لوگ پری ہوئے کہ آج بھی سنے جاتے ہیں من تڑپت ہری درشن کو آج ایسا بھجن تھا جو اپنے آپ لوگوں میں بھکتی کا بھاو جگہ دیتا ہے اس بھجن کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو بنانے والے تینوں ہی مسلم دھرم کے تھے شکیل بدائیونی نے یہ بھجن لکھا نوشاد صاحب نے سنگیت دیا اور محمد رفی صاحب نے اپنی آواز سے اسے سجا دیا اور یہ بھجن ایسا بن کر تیار ہوا کہ سبی کے دلوں میں بس گیا ہر مندر میں ہر دیوالے میں سنا جاتا اور اس بات کا ایک ادھارن نوشاد صاحب نے دیا کہ جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے تب ایک میوزک لور نے انہیں بتایا کہ جب میں بھارت آیا تھا تب کاشی وشنات کے پاس ہی رہتا تھا وہاں پر ایک مندر میں روزانہ صبح یہ بھجن سنتا تھا اور یہ بھجن مجھے اتنا پسند آیا کہ امریکہ بھی جب میں آ گیا تب بھی میری ہر صبح اس گیت کو سن کر ہی ہوتی ہے خاص بات یہ رہی کہ اس سنگیت پریمی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ گیت کس نے گایا ہے وہیں اس فلم کا ایک اور گیت تھا اس گیت کے ساتھ تو کئی قصے جڑے ہوئے ہیں یہ گیت جب ریکارڈ ہوا تھا تب اس گیت کے لیے رفی صاحب کو گاتے ہوئے تار سب تب کے اس پوائنٹ کو چھونا تھا جہاں پر بہت ہی مشکل سے کوئی پہنچ سکتا ہے اور اس گیت کو ریکارڈ کرتے ہوئے رفی صاحب کے غلے سے خون بھی آنے لگا تھا اور اس کے بعد کئی دنوں تک آواز بھی صحیح سے نہیں نکل پائی پر کچھ دنوں بعد رفی صاحب نے یہ گیت پھر سے ریکارڈ کیا اور خاص بات اب یہ تھی کہ رفی صاحب نے اس تار سب تک کے اس اونچے اسکیل سے بھی اور اوپر اس گیت کو گا دیا اور یہ گیت عمر بنا دیا اور کئی سالوں بعد جب سٹیج پر ایک بار پھر سے اس گیت کو انہوں نے گایا اور اس بار پچھلی اونچائیوں سے بھی زیادہ اونچے انہوں نے سر لگا دیئے لوگ دیکھتے رہ گئے سنگیت کا نوشاد نے کہہ دیا محمد رفی تیرے جیسا کوئی نہیں اور نوشاد صاحب نے بھی اس گیت سے جڑا ایک قصہ شیئر کیا تھا جب ایک بار ایک اپرادی کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کی آخری اچھا پوچھی گئی تھی تب اس نے کہا تھا کہ میں رفی صاحب کی آواز میں گایا ہوا بیجو باورا کا گیت سننا چاہتا ہوں اے دنیا کے رکھوالے اور پھر ٹیپ ریکارڈر منگوا کر اس قیدی کی اس اچھا کو پورا کیا گیا تھا خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے پریوار سے ملنے کی اچھا ظاہر نہیں کی ایک ہی چیز کی چاہت کی تو وہ صرف محمد رفی کے اس گیت کی محمد رفی صاحب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ روزے اور نماز کے سخت پابند تھے فلم سنگیتہ کا ایک قصہ ہے جو سن انیس سو پچاس میں آئی تھی فلم کا گیت تھا ہکے میں دھوا گیت گانے کے لیے محمد رفی صاحب نے منع کر دیا کارن یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور اس کے چلتے بھانگ لبز گا کر وہ اپنی آواز یعنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے تھے اس سے ان کا ورت ٹوٹ جاتا یہاں یہ بھی بتائیں کہ رفی صاحب کو جو لے کر بومبے آئے تھے عبد الحمید صاحب وہ ہمیشہ رفی صاحب کو قدم قدم پر ساتھ دیا کرتے تھے بلکس بانو عبد الحمید کی سالی تھی اور پھر رفی صاحب کی دوسری شادی ہوئی بلکس بانو سے یعنی عبد الحمید اور رفی صاحب سادھو بن گئے اور اب محمد رفی صاحب کی زندگی کی گاڑی فلمی کریئر کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ بھی آگے بڑھنے لگی جب وہ گیت گاتے تھے سادھارن ساپتی اور ایک اچھا پتہ رفی صاحب نے کموں بیش ہر سنگیتکار کے ساتھ کام کیا ہر بڑے ابھی نیتہ کے لیے گانے گائے ان میں کچھ نام خاص ہیں سب سے پہلے نام لیتے ہیں جنہیں یہ اپنا گروہ مانتے تھے یعنی نوشاد صاحب سنگیتکار نوشاد اور محمد رفی صاحب کی جوڑی اور دوستی کافی ہٹ رہی محمد رفی صاحب کے لیے نوشاد کہتے ہیں آپ رفی سے کومیڈی ٹھمری دادرا درد عشق کچھ بھی گوا سکتے ہیں محمد رفی صاحب کے پیار اور اپنے لگاؤ کے چلتے نوشاد صاحب نے کچھ شیر اور نظم محمد رفی کے نام کر دی اللہ اللہ رفی کی آواز روح محمود جان بز میں آیاز اس کی ہر تان اس کی ہر لے پر بجنے لگتے تھے خود دلوں کے ساز کہ گائے کی ہے حسن فن تیرا رفی تیرے فن پہ ہم سبھی کو ناز ہے میری سرگم میں بھی تیرا ذکر ہے میرے گیتوں میں تیری آواز ہے گونجتے ہیں رفی صاحب نے نوشاد صاحب کے لیے تقریبا 149 گیت گائے یعنی 149 جن میں 81 یعنی 81 گانے رفی صاحب نے سو لو گائے تھے رفی صاحب ہر سنگیتکار کو برابر سمبان دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ میرے استاد ہیں اور استاد کی عزت کرنا میرا فرض ہے اور اب بات کرتے ہیں سنگیتکار اوپی نییر صاحب کی ان کی دوستی ایسی کہ جس پوری خطاب لکھی جا سکتی ہے ان دونوں کا رشتہ ایسا کہ دونوں ایک دوسرے کا بہت سممان کرتے تھے کارن دونوں ٹھیٹ پنجابی تھے پنجابی لحظے والی اردو میں بات کیا کرتے تھے اور دونوں ہی لاہور سے آئے تھے سنگیتکار اوپی نییر نے آشا جی گیتا جی اور شمشا بیغم کے ساتھ مل کر بہت سے لوگ پریہ گانوں کی رچنا کی تھی لیکن اگر ان کے فیوریٹ میل پلی بیک سنگر کی بات کریں تو پہلی اور آخری پسند تھے محمد رفی صاحب رفی صاحب نے سن 1953 میں باز فلم کے لیے اوپی نییر کے سنگیت میں پہلی بار گیت گایا تھا گیت کے بول تھے اور اس کے بعد رفی صاحب نے نییر صاحب کے لیے تقریبا دو سو دو لا جواب گیت گا دیئے رفی صاحب نے اور سنگیت کاروں کے ساتھ مل کر تو دھیر گمبیر شاستری اور اداس گانے بھی گائے لیکن اگر رفی صاحب کی آواز کا استعمال مستی اور چھڑ چھاڑ بھرے گانوں کے لیے کیا تو وہ اوپی نییر نے شروعات ہوئی تھی سن 1954 کی فلم آر پار سے اور وہ مست مولا گیت تھا رفی صاحب اور اوپی نییر کی دوستی کا اس سے بڑا ادھارن کیا ہوگا جب 1955 کے مسافر خانہ اور 1956 کے شریمتی 420 میں گیت گائے تھے اور شریمتی 420 کا تھا ہم کو چھوڑ کر کہیں جاؤ گے ان گانوں میں محمد رفی صاحب نے ایک بھی شبد نہیں گایا لیکن گانے میں تھے گانے کی گائی کا تھی شمشات بیغم اور دوسرا گانہ تھا گیت دت کے لیے اور دونوں ہی گانوں میں کورس میں صرف ہو ہا اور ہی ہی کرتے سنائی دے رہے تھے محمد رفی صاحب پر رفی صاحب نے اوپی نیر کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس کے لیے کسی کورس والے گائی کڑاکار کی سیوائیں لے لی جائیں اور پھر اس کے بعد اوپی نیر صاحب نے جب 1960 میں بہار فلم کا سنگیت دیا تو سارے گانے رفی صاحب سے گوائے ایک کمال کا قصہ کشور کمار سے جڑا بھی ہے اشو کمار فلم بنا رہے تھے راگی نہیں اور اس کا میوزک دے رہے تھے سنگیت کار اوپی نیر فلم میں ہیرو تھے کشور کمار کشور کمار کو جب پتا چلا کہ فلم کا ایک گانا من مور باور یہ گانا رفی صاحب گائیں گے تو اوپی نیر کے پاس وہ سیدھے پہنچ گئے اور بولنے لگے کہ اس گیت کو تو میں خود ہی گاؤں گا پر اوپی نیر نے صاف منہ کر دیا اور بولنے لگے کون سا گانا کس سے گوانا ہے اور کون گائے گا یہ کام سنگیت کار کو ہی کرنے دو تو زیادہ اچھا ہے اس بات سے غصہ ہو کر کشور کمار اپنے بھائی اشوک کمار کے پاس پہنچے اور کہہ دیا کہ اوپی نیر صاحب اپنی مرضی چلا رہے ہیں تب اشوک کمار نے کہا اوپی نیر اپنی مرضی کے مالک ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہی ہوگا دراصل یہ گانا شاستری سنگیت کی جھلک لیے وے تھا اور اپنی نیر کو رفی صاحب کی گائیکی پر اٹوٹ وشواز تھا اور اس وشواز کے چلتے ہی اپنی نیر نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ اس فلم کا نرماتا اشوک کمار ہے اور ہیرو کشور کمار ان کے بھائی ہیں محمد رفی صاحب نے ایک گیت گایا تھا یہ فلم ہم کسی سے کم نہیں فلم کا گیت تھا اس فلم کے لیے محمد رفی صاحب کو راشتری فلم پرسکار دیا گیا اور اس پرسکار کو دینے مجھ پر بلایا گیا تھا دوست اور سنگیت کار اوپی نیر کو اوپی نیر محمد رفی کو بہت پیار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر محمد رفی نہیں ہوتے تو میں اوپی نیر بھی نہیں ہوتا وہیں ایک بار جب رفی صاحب ریکارڈنگ میں ایک گھنٹا لیٹ پہنچے تھے تب اوپی نیر ناراض بھی ہوئے تھے پر اس بات سے رفی صاحب سے وہ زیادہ سمیہ تک ناراض نہیں رہ پائے اور اسی لئے ایک دن رفی صاحب اوپی نیر کے گھر پہنچ گئے اور اوپی نیر نے ایموشنل ہو کر انہیں گلے لگا لیا انہوں نے ساتھ مل کر کئی سپر ہٹ گیت دیئے ایک دوستی کا قصہ یہ بھی ہے کہ فلم دو استاد 1969 میں بن رہی تھی اور اس فلم کے گانے کمپوز کر رہے تھے اوپی نیر فلم میں ابھی نیتہ کی بھومی کامے تھے راج کپور صاحب پر جب راج کپور کو گانے کی دھن سنائی گئی تو وہ بولے اس گیت کو تو مکیش سے گوائیں تو اچھا رہے گا اوپی نیر نے کہا اس دھن پر صرف رفی صاحب کی آواز جمے گی راج کپور نے جب مکیش کے لئے دباؤ بنایا تو اوپی نیر نے فلم کے پریڈیوسر شیخ مختار سے کہا گانا صرف محمد رفی ہی گائیں گے اور اگر کوئی اور گائے گا تو میں اپنا سائننگ اماؤنٹ آپ کو واپس دے دیتا ہوں میں یہ فلم نہیں کروں گا آخر کار اس فلم کے گانے محمد رفی صاحب نے گئے پر اس کے بعد اوپی نیر اور راج کپور نے کبھی کسی بھی فلم میں ساتھ کام نہیں کیا یہاں یہ بھی خاص ہے کہ اوپی نیر نے ادھکتر گانے رفی صاحب اور آشا بھونسلے کی آواز میں ریکارڈ کروائے جن میں نیا دور ایک مسافر ایک حسینہ کشمیر کی کلی ایسی بہت سے فلمیں ہیں رفی صاحب نے اوپی نیر کے لیے ایک سو ستانوے گیت گائے یعنی ون ہنڈرڈ نائنٹی سیون چھپن یعنی ففٹی سکس گانے سولو گائے تھے تم سے مہمان کا مجھ پہ احسان کیا ہم دم میرے تمتا نہیں دیکھا یہ چاند سا روشن چہرہ اور اب بات کرتے ہیں شنکر جیکشن اور رفی صاحب کی سنگیت یاترہ کی سنگیت کار شنکر جیکشن ہمیشہ کہا کرتے تھے ان کی سفلتا میں محمد رفی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارا تو کریئر ہی انہی سے شروع ہوا سال تھا انیس سو سینٹالیس راج کپور کی فلم برسات میں شنکر جیکشن کو پہلی بار سنگیت کمپوز کرنے کو کہا گیا اور سب سے پہلی دھن تھی میں زندگی میں ہمیشہ روتا ہی رہا پر دویدہ تھی کہ گیت کس سے گوائیں کیونکہ گیت کافی اتار چڑھاو لیے تھا اپس اینڈ ڈاؤنس تھے تب الگ الگ سنگرز نے منع کیا اور ایک ہی بات کہی رہا تھا کہ رفی صاحب ان کے لیے گیت کائیں گے یا نہیں اور ایک دن پھر دھن سنانے کے لیے رفی صاحب سے ملنا ہو ہی گیا شنکر جیکشن ایسی تیاری کر کر گئے تھے جیسے ملٹری میں کوئی نیا نیا بھڑتی ہوا نوجوان تیاری میں لگتا ہے رفی صاحب جیسے ہی ان سے ملنے آئے گھبرات سے شنکر جیکشن نے کہا آپ دھن سن لیجئے اور جیسے چاہے ویسے گالی جئے گا رفی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا سنگیتکار آپ ہیں آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کہوں گا اس طرح سے محمد رفی صاحب اور سنگیتکار شنکر جیکشن کی شروعات ہوئی شنکر جیکشن کہتے تھے کہ گانے کے شب بہت اچھے اور دھن بھی بہت پیاری ہو پر گائک اس کی گہرائی میں نہ اتر پائے تو سب کچھ دوب کر گاتے تھے جب تک انہیں خود کو سنتشٹی نہیں ہوتی تھی تب تک وہ ریہرسل کرتے رہتے تھے کام کو پوجہ سمجھا کرتے تھے شنکر جیکشن کہتے ہیں رفی صاحب انسان کے روپ میں دیوتا تھے فلم دنیا ہر کوئی ایک دوسرے کو اونچا نیچا ستھان دیتے ہیں کوئی نمبر ون کوئی نمبر ٹو کہتے ہیں پر رفی صاحب ان سب سے پرے تھے ایک بار شنکر اور جیکشن ان دونوں میں بھی کسی بات کو لے کر منمٹاو ہو گیا تھا تب رفی صاحب نے آ کر ہی پاس بیٹھایا دونوں کو اور سمجھایا کہ آپ لوگ اتنی محنت سے اتنی اونچاہی پر پہنچے ہیں اور اس سفلتہ کو یوں زیادہ کرنا اچھی بات نہیں ہے جھگڑی کی وجہ کچھ بھی ہو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے یہ سن کر شنکر اور جیکشن کی آنکھیں بھرائی اور رفی صاحب کی بات انہوں نے ہمیشہ گانٹ باندھ لی جب بھی کسی دھن پر بھی بحث ہو جاتی تب وہ سیدھا رفی صاحب کے پاس جاتے اور جج کی طرح ان سے پوچھتے آپ بتائیے کون سی دھن فائنل کرنی چاہیے اور جس پر رفی صاحب ہاتھ رکھ دیتے وہی دھن آگے بڑھ جاتی ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رفی صاحب جتنے سریلے تھے اتنے ہی دل کے بڑے پیارے شنکر جیکشن اور رفی صاحب کی جوڑی ہندی فلم ادیو کی سب سے پرسد اور سفل جوڑی مانی جاتی تھی اس جوڑی نے مل کر شمی کپور راج اندر کمار جیسے کئی سفل ابھی نیتاؤں کے لیے ایسے گیتوں کا نرمان کیا جو آج بھی یادکار ہیں غور طلب یہ بھی ہے رفی صاحب کو ملے تھے ایسے ٹھہراؤ اور تیز ترات والے گانوں کی رچنہ میں یہ لوگ مل کر کام کرتے تھے اور ایسا ان کی ٹیم سے ہی ہو سکتا تھا رفی صاحب اور شنکر جیکشن کی جوڑی نے تقریبا تین سو اگدالیس گانیں ہمیں دیئے جن میں سے دو سو سولہ یعنی ٹو ہنڈرڈ سکسٹین سانگز تو صرف رفی صاحب کی سولو آواز میں ہیں ان کی کچھ پرمک فلمیں رہی تھی بہار پروفیسر جنگلی برمچاری اصلی نکلی آرزو دل ایک مندر دل اپنا اور پریت پر آئی لیوین ٹوکیو اور ایسی تمام فلمیں اور محمد رفی نے ہی پہلی بار راک اینڈ رول گیت گیا اور ہندی فلموں میں استعمال ہوا تھا گانا راک اینڈ رول اور یہ سال تھا انیس سو پینسٹھ فلم کا نام کمنام سنگیت دیا تھا شنکر جیکشن نے خاص بات یہ بھی رہی کہ سن دو ہزار ایک میں جو ہالی وڈ فلم آئی تھی گھوست ورڈ اس میں یہ گانا استعمال کیا گیا تھا اور رفی صاحب پہلے ایسے گائک بنے جن کا گیت ہالی وڈ فلم میں استعمال کیا گیا ہو گیت پورا اسی طرح سے استعمال کیا گیا جیسا کہ فلم میں تھا اور فلم کے شروعات میں یہ گیت ٹائٹل کے ساتھ چلایا گیا تھا یہ جادو تھا شنکر جیکشن اور محمد رفی کی جوڑی کا ایسی ہی ایک جوڑی بنی ایس ڈی برمن اور رفی صاحب کی یہ جوڑی بھی شاندار رہی دونوں نے ہی نہ بھولنے والے گیتوں کی سوگات ہمیں مل کر دی ایس ڈی برمن نے رفی صاحب کی آواز کو زیادہ تر دیو آنند اور گرودت کے لیے زیادہ کام میں لیا رفی صاحب اور ایس ڈی برمن نے تقریبا سہتیس یعنی تھرٹی سیون فلموں میں ساتھ کام کیا جن میں نائنٹین ففٹی نائن کی کاغذ کے پھول نائنٹین ففٹی سیون میں پیاسا نو دو گیارہ کالا بازار تیرے گھر کے سامنے گائیڈ آرادنا عشق پر زور نہیں ایسی کئی فلموں میں ہٹ گانے گائے اب یہاں ذکر کرتے ہیں سنگیتکار روی کا اور ان کی جوڑی محمد رفی صاحب کے ساتھ روی کہتے تھے کی ہر سنگر کی لیمیٹیشن ہوتی ہے جیسے کی گزل کوالی ڈسکو ریپ ان میں سے کئی طریقے کے گیت ہوتے ہیں پر رفی صاحب کی کوئی لیمیٹیشن نہیں تھی آپ ان سے کچھ بھی گوائیں وہ گا لیتے تھے روی کہتے ہیں رفی ہر دن کو اور گانے کے موڈ کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے بات انیس سو ساٹھ کے فلم کاجل کی ہے گیت کے بول تھے یہ ظلف کھل کر بکھر جائے تو اچھا جب یہ گانا لکھا ہوا سنگیتکار روی نے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ گانا تو محل گانے کی ہو بھو کوپی ہے جس کے بول تھے گھبرا کہ ہم سر کو ٹکرائیں تو اچھا تب یہ بات محمد رفی صاحب سے شیئر کی سنگیتکار روی نے پر محمد رفی صاحب نے کہا گیت کے شبدوں کو مت بدلئیے اور رفی صاحب نے اس گیت میں جو اچھا شبد آ رہا تھا اس کو ایک نہیں بلکہ تین الگ الگ طریقے سے گاہ کر بتا دیا ایسی مہان شخصیت صرف محمد رفی صاحب ہی ہو سکتے ہیں سنگیتکار روی کا کہنا تھا کہ رفی صاحب بہت ہی سوفٹ بولتے تھے پر مائک پر آتے ہی ان کی آواز میں شیئر کی طرح بلندی آ جاتی تھی اور ان کو کوئی گیت کی دھن اگر پسند آ جاتی تھی تو وہ آ کر سنگیتکار کو گلے لگا لیتے تھے سنگیتکار روی نے رفی صاحب سے ایموشنل اور رومنٹک گانے زیادہ گوائے تھے سنگیتکار روی کہا کرتے تھے کہ محمد رفی وقت اور کام دونوں کے ہی بڑے پابند تھے خاص بات یہ بھی رہی کہ پہلا فلم فیر پرسکار بھی محمد رفی صاحب کو اگر ملا تھا تو وہ سنگیتکار روی کے ساتھ ملا گانا تھا سن انیس سو ساٹھ کے فلم چودوی کا چاند فلم سے اور گانے کے بول تھے چودوی کا چاند ہو اور اسی جوڑی نے آگے چل کر انیس سو اٹھ سٹھ کے فلم نیل کمل کے گیت بنائے محمد رفی صاحب نے گایا اور اس گانے نے بھی رفی صاحب کو نیشنل اوارڈ دلوایا رفی صاحب نے بتایا تھا کہ جب میں اس گانے کے ریکارڈنگ کر رہا تھا بابل کی دعائیں لیتی جا تب اس کے دو دن بعد ہی میری بیٹی کی شادی ہونی تھی اور یہ میں سارا منظر اپنی آنکھوں میں دیکھ پا رہا تھا انہی لمحوں کے جذبات کی رو میں میں بہ گیا کیسے میری بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر مجھ سے جدا ہو جائے گی اور یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اسی کیفیت میں میں نے یہ گانا ریکارڈ کر دیا آنسو میرے دل کی پکار بن کر آواز کے سائے میں ڈھل کر آ گئے اور گیت بن گیا بابل کی دعائیں لے دی جا سنگیت کا روی نے ایک پروگرام میں محمد رفی صاحب کے لیے سٹارٹنگ میں ان کو انوائٹ کرنے سے پہلے ایک گیت کی رچنا کی اور اسے خود ہی گا دیا گیت کے بول تھے سلام ہے رفی تجھ کو لاکھوں سلام ہمیشہ رہے گا تیرا جگ میں نام بہت سے خوشگل آئیں گے نہ وہ تیرے فن تک پہنچ پائیں گے زمانہ ہو جائے کسی موڑ پر بھی لبوں پر بس تیرے ہی گیت آئیں گے تیرے ہی گیت آئیں گے اور واسطہ میں یہ بات سچ بھی ہے آج کہیں بھی ریڈیو چلائیے محمد رفی صاحب کے گیت ہمیشہ سنتے رہیں گے رفی صاحب اور سنگیتکار روی کی جوڑی نے کل دو سو دس یعنی ٹو ہنڈرڈ ٹین سانگز ہمیں دیئے اور سارے کے سارے زبردست ہٹ سنگیتکار خیام کا رفی صاحب کے لئے کہنا تھا رفی سو پرسنٹ سمرپت قائق ہے اور وہ اتنے ونمر اور دیالو ہیں جس کی کوئی مثال نہیں خیام بتاتے ہیں کہ رفی صاحب سی گریڈ کی فلموں میں بھی گانے سے سنکوچ نہیں کرتے تھے فلم کے بجٹ کے انصار اپنی فیز کم کر لیتے تھے رفی ایک بہت ہی سیدھے سادے سے ایک پوتر انسان تھے خیام صاحب اور رفی صاحب کا جڑاؤ ہوا تھا سن انیس سو پچاس میں ایک گزل تھی جو فلم میں لی جانی تھی گزل کے بول تھے ہماری یاد تو آتی ہوگی آنسو تڑب جاتے ہوں گے رفی صاحب نے جب اس گزل کو گایا تو یہ زبردست ہٹ ہو گئی فلم کا سنگیت خیام صاحب کا تھا ہی رفی صاحب اور خیام صاحب کا رشتہ اسی دن سے مضبوط ہو گیا خیام صاحب بتاتے ہیں کہ پچاس کے دشک میں جب رفی صاحب کی گائن شیلی سر چڑھ کر بول رہی تھی تب ہی رفی صاحب نے ایک الگ سا انرود کر دیا ریکویسٹ کر دی مجھے کچھ بھجن گانے کی اچھا ہے اور رفی صاحب نے انہیں کچھ بھجن گا کر سنا بھی دیے ان بولوں کے آدھار پر سنگیت بنانے کو کہا اور پھر وہی ہوا جو محمد رفی نے چاہا بھجن بنائے گئے اور انہیں ایک آلبم میں شامل کیا گیا خیام صاحب کا کہنا تھا رفی صاحب کی سنگنگ سٹائل کبھی بھی پرانی نہیں ہو سکتی اسی بات پر وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں رفی صاحب کی مہانتہ کا یہ بات ہے سن 1961 کی جب فلم آئی تھی شولہ اور شبنم جس دن ایک گانے کی ریکارڈنگ ہونی تھی جانے کیا دھونتی ہے یہ آنکھیں اس دن رفی صاحب کو 102 ڈگری کا فیور تھا لیکن ریکارڈنگ کے لیے سٹوڈیو میجیشن سبھی کی بکنگ پہلے کر لی جاتی ہے پریڈیوسر کا نقصان نہ ہو اس وجہ سے رفی صاحب بخار میں ہی ریکارڈنگ کروانے کے لیے سٹوڈیو پہنچ گئے خیام صاحب نے ان کی اس فیور کو دیکھ کر کہا کہ ریکارڈنگ کینسل کر دیتے ہیں پر رفی صاحب نے کہا کہ میری وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا اور اسی بخار کے استطیق میں رفی صاحب نے گیت گا دیا اور وہ گانا بھی بہت سفل گیت رہا اور اب بات کرتے ہیں اس سنگیتکار کی جوڑی کی جو رفی صاحب کو اپنا گروہ مانتے تھے لکشمی کاند پیارے لاد لکشمی کاند پیارے لال کو چھیلہ بابو فلم میں میوزک کمپوز کرنے کا موقع ملا تھا اور لکشمی کاند پیارے لال نے سوچ لیا کہ ہم تو ہمارے گرو سے گانے گوائیں گے اور گانا کیا پہلی تو گزل تھی لیکن بات یہاں آ کر اٹک گئی کہ کمپوزر کے طور پر سنگیتکار لکشمی کاند پیارے لال کی یہ پہلی فلم تھی پیسے زیادہ نہیں ملے تھے اور رفی صاحب کی فیز تو بہت ہائی تھی اور گھبراتے ہوئے یہ بات محمد رفی صاحب سے کہہ ڈالی لکشمی کاند پیارے لال نے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پوری انڈسٹری کو پتا تھا کہ رفی صاحب تو بہت سوفٹ انسان ہے شانت وقتے تو ہیں اور بڑے دل والے ہیں رفی صاحب نے بنا پیسوں کی بات کیے غزل کو ریکارڈ کر دیا بعد میں لکشمی کاند پیارے لال نے ایک ہزار روپے لفافے میں رکھ کر رفی صاحب کے سامنے پیش کر دیے حالانکہ یہ پیسہ تو رفی صاحب کی فیز سے بہت کم تھا لیکن رفی صاحب کی ایک اور اچھی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی لفافہ کھول کر نہیں دیکھتے تھے اور رفی صاحب نے بڑی سادگی سے وہ لفافہ لکشمی کاند پیارے لال کو واپس لوٹا دیا اور ساتھ ہی کہا تم نے دھن بہت اچھی بنائی ہے یہ میری طرف سے تم لوگوں کے لئے مٹھائی ہے مٹھائی کھا لینا ہمیشہ مل بات کر کھانا اور خوب دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے لکشمی کاند پیارے لال رفی صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب بھی انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے بہت اچھا گیا تب محمد رفی صاحب اپنی انگلی کو صرف آسمان کی طرف اٹھا دیتے اور کہتے سب اللہ یعنی اوپر والے کا کرم ہے میرا کچھ نہیں ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی ریکارڈنگ کو کینسل کروانے کے لئے بھی نہیں کہتے تھے لکشمی کاند پیارے لال یہ کہتے ہیں کہ ان کے گانے کی خاص بات یہ تھی کہ گانا تو ہم ہی ان کے سامنے ریکارڈ کرتے تھے لیکن وہی گیت جب فلموں میں دکھایا جاتا تھا تب چاہے جانی واکر ہو دیوانند ہو یا دلیب کمار یا شمی کپور یا کوئی بھی ایکٹر ہو ایسا لگتا تھا وہ ہیرو خود یہ گانا گا رہا ہے ہیرو کو اچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ صرف لیپ میں گا رہے تھے ایکٹر کی وہ رفی صاحب کرتے تھے رفی صاحب کے لئے کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا سب کے لئے گانا گاتے تھے اور وہ سب کے ساتھ سممان پوروک اور سادگی والے لحظے سے بات کرتے تھے لکشمی کان پیارلال کے ساتھ میں بہت سے گیت گائے جن میں ایک گیت تھا دوستی فلم کا چاہوں گا میں تجھے اس گانے کے لئے محمد رفی صاحب کو بیسٹ پلی بیک سنگر کا فلم فیئر آوارڈ ملا تھا لکشمی کان پیارلال کے ساتھ رفی صاحب نے سب سے زیادہ گانے گائے انہوں نے ساتھ میں تقریباً تین سو اناسی گانے گائے جو کی کسی بھی سنگیت نردشک کے ساتھ رفی صاحب کے سب سے زیادہ گانے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس سنگیتکار کی جوڑی کی جنہیں کہتے ہیں کلیان جی آنند جی اس مشہور جوڑی کے ساتھ بھی محمد رفی نے تال سے تال ملائی اور دنیا کو نہ بھولنے والے بہترین گانے دے ڈالے انیس سو اٹھان میں آئی تھی فلم چندر گپت رفی صاحب اور کلیان جی آنند جی کی ایک ساتھ کام کرنے کی یہی سے شروعات ہوئی انیس سو اٹھ سٹھ میں فلم حسینہ مان جائے گی میں گیت گائے ایسے کئی سپر ہٹ گانے ہیں جو محمد رفی صاحب نے گائے بات کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی تری کی اینگری ینگ مین کی بھومی کا والے امیتاب بچن کی فلم زنجیر کی جس کا سنگیت دیا کلیان جی آنند جی نے اس میں ایک گیت تھا دیوانے ہیں دیوانوں کو نہ گھر چاہیے اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا تھا رفی صاحب نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا گیت ریکارڈ ہوا کلیان جی آنند جی نے اوکے کہہ دیا اور رفی صاحب سٹوڈیو سے باہر آ گئے اسی وقت ہوا یہ کہ گیتکار گلشن باورا جن پر یہ گانا فلمائے جانا تھا وہ رفی صاحب سے ٹکرا گئے رفی صاحب سے ملے اور خوش ہوتے ہوئے بولے آپ کو پتا ہے رفی صاحب یہ گیت کس پر فلمائے جائے گا رفی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا امیتاب بچن پر تب ہی گلشن باورا نے کہا نہیں جناب یہ گانا تو مجھ پر فلمائے جانے والا ہے یہ سن کر رفی صاحب بہت پریشان ہو گئے اور بولے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا میں نے یہ گانا تو امیتاب بچن کو جھان میں رکھ کر گا دیا ہے رفی صاحب واپس سٹوڈیو میں گئے اور سب لوگوں کو اکھٹا کر لیا اور پھر سے گانا ریکارڈ کیا گیا لیکن اس بار گلشن باورا کو جھان میں رکھ کر ایسے تھے رفی صاحب وہ ہر ایکٹر کے ہاؤ بھاؤ اور اس کی شیلی کو جھان میں رکھتے ہوئے گانا گاتے تھے کلیان جی آنن جی کے ساتھ رفی صاحب نے تقریبا ایک سو ستر بہترین گانے گائے اب بات کرتے ہیں سنگیتکار مدن موہن کی وہ ایسے ویکتی تھے جنہیں محمد رفی کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں تھا محمد رفی صاحب کا پہلا سولو گانا مدن موہن کے لیے ہی تھا فلم تھی آنکھیں سال انیس سو پچاس گانے کے بول ہم ایک میں برباد ہے مدن موہن صاحب اور رفی صاحب کا ساتھ انیس سو پچاس سے شروع ہوا اور جب تک مدن موہن زندہ رہے اور میوزک دیتے رہے تب تک بنا رہا مدن موہن صاحب اور رفی صاحب کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے فلم ہیر رانجھا جو انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا گیت تھا یہ دنیا اس گانے کے لیے بہت پریشانی سے بہت دکتوں سے دھن تیار کی تھی مدن موہن نے اور وہ چاہتے تھے یہ گانا صرف محمد رفی گائے کیونکہ وہی اس کے ساتھ صحیح انصاف کر سکتے ہیں اس گانے کی ریکارڈنگ شروع ہوئی لیکن یہ گانا جب ریکارڈ ہو رہا تھا تو رفی صاحب کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار گانا گانا پڑا تھا ہوا یوں تھا کہ اس گیت کو بہت اونچے سکیل پر گانا تھا بہت کٹھن تھا رفی صاحب نے گیت گایا پر کافی ری ٹیک ہونے لگے رفی صاحب اپنے انداز میں گاتے چلے جا رہے تھے لیکن مدن موہن کو جو چاہیے تھا پونے مل نہیں پا رہا تھا بار بار رفی صاحب کو مدن موہن اشارہ کرتے اور کہتے برا نہ مانے تو رفی صاحب ایک ٹیک اور دے دیجئے یقین کرنا بڑا مشکل تھا پر یہ بھی سچ ہے کہ جتنی بار مدن موہن صاحب نے ایک بار اور کہا اتنی ہی بار رفی صاحب نے مسکراتے ہوئے واپس اس گیت کو گایا اس سے پہلے رفی صاحب نے کسی بھی گیت کے لیے اتنے ری ٹیک نہیں دیئے تھے عمومن گانے تو چار یا پانچ منٹ کے ہی ہوتے تھے پر یہ گانا تو سات منٹ تیس سیکنڈ کا تھا رفی صاحب نے کئی بار سات منٹ تیس سیکنڈ تک واپس یہ گیت گایا اور وہ بھی اونچے سر میں رفی صاحب کی مہنتہ کہیں یا پھر یا پھر سنگیت کاروں کے پرتی ان کا سمان ان کے چہرے پر ایک شکن نہیں تھی وہ مسکراتے اور بار بار گیت گاتے چلے جاتے آخر کار مدن موہن نے کہا کہ یس یہ مجھے چاہیے اور گانا کمپلیٹ ہوا ان کی محنت اتنی سفل بھی ہوئی کہ یہ گانا ریلیز ہوتے ہی سب سے سپر ہٹ گانا بن گیا مدن موہن اور رفی صاحب نے ایسے کئی سپر ہٹ نایاب گانے ہمیں دیئے ہیں اور اب مدن موہن کی ایک اور فلم 1974 میں جو آئی تھی لیلا مجنوس کی بات کرتے ہیں اس فلم کے گیت بھی یہ محمد رفی صاحب سے ہی گوانا چاہتے تھے پر محمد رفی صاحب کو گانا گانے میں پہلی بار ہچ کے چاہت ہو رہی تھی وجہ تھی فلم کا ہیرو فلم کے ہیرو تھے رشی کپور صاحب ان کی عمر 22 سال تھی اور رفی صاحب کی اس وقت عمر تھی 50 سال کے آس پاس رفی صاحب کو لگ رہا تھا کہ مدن موہن صاحب کی امیدوں پر وہ خرے نہیں اتریں گے پر مدن موہن صاحب نے کہہ دیا اگر رفی تم نہیں گاؤگے تو میں یہ میوزیک ہی کمپوز نہیں کروں گا اس فلم کا پہلا گانا تھا جب یہ ریز ہوا تو سب کو بہت پسند آیا کسی کو ہلکا سا بھی محسوس نہیں ہوا کہ 22 سال کے رشی کپور پر 50 سال کے گائک رفی صاحب کی آواز ہے یہ جادو تھا رفی صاحب کی آواز کا فلم کے سارے گانے سپر ہٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ رشی کپور کی بھی آواز بن گئے اس بات کا گہرہ افسوس بھی رہا کہ فلم کے دوران مدن موہن صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے اور محمد رفی صاحب اور مدن موہن کی جوڑی ٹھوٹ گئے ایسے ہی ایک سنگیتکار تھے چتر گپت جن کے ساتھ رفی صاحب نے کئی ہٹ کانے دیئے سب سنگیتکاروں کی طرح چتر گپت بھی محمد رفی کے بڑے دیوانے تھے بھابی فلم کا گیت تھا محمد رفی اور چتر گپت کی جوڑی نے یہ گیت ایسا تیار کیا کہ دیکھنے اور سننے والے روتے نہیں تھکتے تھے اور اب قصہ لیتے ہیں انیس سو چونسٹھ میں آئے فلم میرا کیا کسور ہے سے اس گانے کے جب لیرکس کو رفی صاحب نے پڑھا تو انہیں بڑے سنجیدہ لگے رفی صاحب نے سنگیتکار سے کہا کیا گانے میں ہم کم سنجیدگی دے سکتے ہیں سنگیتکار نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا رفی صاحب کی ایسا کہنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ رفی صاحب کے ایک بہت اچھے دوست تھے درشن سنگ اور تھوڑی ہی دیر پہلے وہ اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے تھے رفی صاحب نے اپنے دوست کو کھونے کی کیفیت میں یہ گیت گایا اور گانے سے پہلے چتر گپت کو کہہ دیا میں اپنے دوست کو شرد دھانجلی دینے کے لیے یہ گیت گا رہا ہوں اور یہ کہہ کر رفی صاحب نے گانا تو گایا اور اس کے بعد اپنے دوست کو یاد کرتے ہوئے بے تہاشا رونے لگے اور اتنا روئے کہ انہیں چپ کر آنا بڑا مشکل ہو گیا تھا رفی صاحب نے رویندر جین بپی لہری روشن آرڈی برمن راجیش روشن سپن جگموہن ایسے کئی سنگیتکاروں کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے اپنے سادگی بھرے نیچر کے قارن کبھی بھی کسی کے ساتھ میں بھی گانے سے پرہیز نہیں کیا انہوں نے کئی چھوٹے سنگیتکاروں کے نردیشن میں بھی کام کیا کئی بار تو بنا پیسے لیے گانے گا دیئے اب بات ان گائے کلاکاروں کی کر لیں جو کی رفی صاحب کے ساتھ کئی گیت گا گئے ان میں نام آتا ہے لطا منگیشکر جی کا رفی صاحب اور ان کی جوڑی خوب جمی انہوں نے مل کر ایسے گیت گائے جو آج بھی بڑے مند سے سنے جاتے ہیں لطا جی اور رفی صاحب کا پہلا گیت جو آیا تھا وہ تھا سال انیس سو سنتالیس میں فلم کا نام تھا شادی سے پہلے اس کے بعد لطا منگیشکر اور رفی صاحب نے تقریباً چار سو سنتالیس گانے گائے ایسے کئی سپر ہٹ گانے ہیں جو لطا جی اور رفی صاحب کی آواز میں ہیں یوں تو ان دونوں نے مل کر بہت سے گیت گائے لیکن ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب رفی صاحب اور لطا جی نے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا بات ہے ساٹ کے دشک کی جب پلی بیک سنگرز کو گانے کی رویلٹی ملنی چاہیے اس کو سمرتن دیا لطا منگیشکر جی نے ان کا کہنا تھا کہ سنگرز کا حق ہے کہ ان گانوں پر ان کو رویلٹی ملے لیکن رفی صاحب کا کہنا تھا سنگر کو جب پریڈیوسرز نے پیمنٹ کر دیا ہے گانے کا تو پھر رویلٹی میں حصہ نہیں مانگنا چاہیے یہ ناجائز ہے اور رفی صاحب کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر گانا ہٹ ہوتا ہے تو پریڈیوسر کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جب نہیں ہوتا تو پریڈیوسر کو نقصان بھی ہوتا ہے اور ایسے میں وہ گائک کو کچھ بھی نہیں کہتا اور ایسے میں ان سب باتوں سے پری رکھ کر صرف ہمیں گانا گانے کا پیمنٹ لینا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اس لئے رویلٹی میں حصہ مانگنا ناجائز ہے تب رفی صاحب کا ساتھ نہ دینا لطا جی کو بہت برا لگا اور لطا جی نے یہ گھوشنا کر دی تھی کہ وہ اب محمد رفی کے ساتھ کبھی نہیں گائے گی تقریباً تین سال کا وقت لگا دونوں نے ایک ساتھ ایک بھی گانا نہیں گیا رفی صاحب نے سمن کلیانپور کے ساتھ گانے گائے تو لطا جی نے مہندر کپور کے ساتھ گانے گائے اور ایسے میں لطا منگشکر اور رفی صاحب کو پھر سے ملوانے کا کام کیا شنکر جیکشن نے یہ تھوڑا کٹھن تھا لیکن بہت پریاس ہوئے اور محمد رفی لطا منگشکر نے کچھ سمعے بعد ساتھ گانا شروع کر دیا امرق بن انتھنی کا گیت تھا ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں اس میں رفی صاحب کے ساتھ کشور کمار لطا جی اور مکیش ان سب ہی نے مل کر یہ گیت گایا تھا ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار رفی صاحب نے محمود کے لیے بھی بہت سارے گانے گائے تھے ایک قصہ یہاں پر یہ ہے کہ جب محمود نے فلم کمارہ باپ کا نرمان کیا تھا تب اس میں ایک گیت تھا محمود نے اس گانے کو اچھا فیل دینے کے لیے کورس میں کندروں کو گوانے کی سوچ لیا جب رفی صاحب اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرنے پہنچے تو دیکھا اتنے سارے کندر تو رفی صاحب گھبرا گئے شرمیلے سوہاو کے ہونے کے قارن رفی صاحب کو تھوڑی سی سہجتہ ہو رہی تھی کیسے گانا ریکارڈ کیا جائے لیکن جیسے تیسے وہ گانا ریکارڈ ہو گیا غور طلب بات یہ بھی تھی کہ جب محمود رفی صاحب کو یہ پتا چلا تھا کہ کمارہ باپ فلم پولیو کی بیماری سے گرسد بچوں کے لیے بنائے گئی ہے تب محمود کے لیے انہوں نے یہ فلم میں گیت گائے اور ہاں کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں اس فلم میں گانا گانے کا ایک روپیہ بھی نہیں لوں گا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور اب بات کرتے ہیں کشوردہ کی رفی صاحب اور کشوردہ نے تقریباً گیارے گانوں میں ایک ساتھ پلی بیک سنگنگ کی تھی رفی صاحب نے جہاں انیس سو چموالی سے پلی بیک سنگنگ کی شروعات کی تب کشوردہ نے انیس سو اڑتالیس سے کی تھی اور لگ بھگ بیس سال تک دونوں نے اپنا اپنا کام کیا کامپیٹیشن کی کوئی بات دور دور تک نہیں تھی دونوں کے ہی اپنے الگ الگ فینس تھے انیس سو انتر میں جب آئی تھی فلم پیار کا موسم تو اس فلم میں گیت تھا تم بن جاؤں کہا یہ گانا شرشی کپور اور بھارت بھوشن پر فلم آیا گیا تھا شرشی کپور کو آواز دی رفی صاحب نے تم بن جاؤں کہا تو وہیں بھارت بھوشن کو کشوردہ نے تم بن جاؤں کہا یہ گانا بڑا سوپر ہٹ ہوا پر اس کے بعد فینس نے مقابلہ شروع کر دیا رفی صاحب کے فینس نے کہا کہ رفی صاحب نے اچھا گایا کشوردہ کے فینس نے کہا کہ رفی صاحب سے اچھا کشوردہ نے گایا لیکن یہ بات رفی صاحب اور کشوردہ کو تو اچھی لگتی ہی نہیں تھی کیونکہ کامپیٹیشن دونوں کے بیچ میں تھا ہی نہیں اور دونوں نے ہی کبھی بھی میڈیا کی ان باتوں کو توجہ بھی نہیں تھی دونوں مہان سنگرز کے بیچ خود بخود لوگ مقابلہ کروانے میں لگے ہوئے تھے سال آیا تھا انیس سو ستر جب راجش خنہ کی فلم آرادنا سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی اور راجش خنہ سوپر اسٹار بنے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب سے میرے گیت کشور کمار ہی گائیں گے اور لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ کشور کمار نے رفی صاحب کے کریئر کو ختم کر دیا ہے لیکن اس کے الٹ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی سچائی تو یہ تھی کہ سال انیس سو اکتر کے آس پاس رفی صاحب اپنی بیغم کے ساتھ حج یاترہ پر گئی تھے وہاں پر مولویوں نے کہا تھا آپ رفی صاحب اب حاجی ہو گئے ہیں آپ کو اب گانا بجانا بند کر دینا چاہیے ناچنا گانا ہمارے دین دھرم میں اچھت نہیں ہے اس لیے اب آپ گانا بند کر دیں رفی صاحب سیدھے سچے انسان تھے بھولے بھی تھے انہیں لگا کہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور واپس آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب میں گانا نہیں گاؤں گا جس گائک کی دیوانگی لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہی تھی اس نے ایک آئیک منہ کر دیا تو سوچئے لوگوں کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی رفی صاحب نے کئی مہینوں تک گیتوں کی ریکارڈنگ نہیں کی کوئی گانا نہیں گایا اور اسی دوران سنگیتکاروں نے کشور دا کو اپنایا اور بہت سے گیت گوائے پھر ایک دن نوشاد صاحب نے رفی صاحب کو بیٹھ کر سمجھایا کہ دیکھئے آپ کا گلہ ہی پریوار کے روزگار کا ذریعہ ہے اب آپ نہ نوکری کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی بزنس کیونکہ اللہ نے تو آپ کو اتنی خوبصورت دین دی ہے وہ ہے آپ کی آواز آپ گانا چھوڑ کر غلط کر رہے ہیں میاں امانداری کا پیشہ کر رہے تھے اب نہ جانے آپ کیا کر رہے ہیں کسی کا دل نہیں دکھا رہے تھے گانا گانا تو ایک عبادت ہے اب بہت ہو گیا رفی صاحب اپنا فیصلہ بدل دیجئے اور گانا گائیے اور پھر رفی صاحب کو بھی لگا نوشاد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور کچھ ہی سمجھ میں پھر رفی صاحب نے اپنی آواز پھر سے بلند کر دی پھر ایک سمجھ ایسا بھی آ گیا کہ کشور کمار رفی صاحب سے زیادہ گھیت ریکارڈ کر رہے تھے پر اس کا مطلب پھر بھی مقابلہ نہیں تھا رفی صاحب کہتے تھے میں حج پر چلا گیا تھا اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے گانا شروع نہیں کیا تھا اور میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے جن ابھی نیتاؤں کے لیے میں آواز دیا کرتا تھا اب وہ پرانے ہو چلے ہیں اور اب ان کی جگہ امیتہ بچن اور راجش کھنہ نے لے لی ہے نئے اداکاروں کے ساتھ لوگ نئے لوگوں کی آواز سننا پسند کریں گے کشور دا کا جادو چل گیا ہے اور فضا میں تبدیلی ہونی چاہیے مجھے بڑی خوشی ہے اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ میرے دوست کشور کمار کے خامیابی میری خامیابی ہے رفی صاحب جب کشور کمار کو کشور دا یا کشور دادا کہتے تھے تو کشور کمار کہتے تھے آپ مجھے دادا کیوں کہہ رہے ہیں تب رفی صاحب نے سادگی سے کہا میں سبھی بنگالیوں کو دادا کہتا ہوں اور کشور کمار کے لیے رفی صاحب کا کہنا تھا کشور کمار مجھے بہت پسند ہے وہ میرا سب سے عزیز دوست ہے ان کا ہر گیت موڈ اور فضا میں ایک خوشی بھر دیتا ہے ان کا ہر گیت دلکش ہو جاتا ہے اور جب میڈیا نے کشور کمار اور رفی صاحب کی یہ کامپیٹیشن والی باتیں چھاپی تھی اس سے کشور دا بڑے ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے ایک میگزین کو لیٹر لکھ کر یہ کہا تھا اس مقابلے کی باتیں بند کر دیں سب بخواس ہے ایک بار رفی صاحب لندن گئے ہوئے تھے رفی صاحب کے بیٹے کے پاس کشور دا کا فون آیا میں لندن میں ہی ہوں اور رفی صاحب سے ملنے آ رہا ہوں تب رفی صاحب نے اپنے پریوار والوں کو کہہ دیا کہ اب ہسنے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ کشور کے ساتھ کوئی ہسے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور وہی ہوا دونوں بڑی زندہ دلی سے ملے اور کافی ٹھاکوں کی آوازیں خزاؤں میں پونج اٹھی ایسی دوستی تھی رفی صاحب اور کشور دا کی ایک بار کی بات ہے جب سنجے گاندھی کسی بات پر کشور کمار سے بہت ناراض ہو گئے تھے جب یہ بات رفی صاحب کو پتا چلی تو انہوں نے سنجے گاندھی سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ آپ میرے دوست سے ناراض مت ہوئیے اور رفی صاحب سے اتنے پرباوت تھے سنجے گاندھی کہ انہوں نے ترنت کشور دا کو ماف کر دیا بیوی کا ٹی وی تو یہی درخواست کرنا چاہے گا سبھی چاہنے والوں سے کہ جن دو مہان ہستیوں کے دل اتنے ملے ہوئے تھے انہیں جدا مت کریے کیونکہ کوئی بھی ایسی بات ان دونوں کے بیچ میں تھی ہی نہیں رفی صاحب اپنے ہر سمیں کے ہر ابینیتہ ہر سنگیتکار گیتکار فلمکار سب کی پہلی پسند تھے وہ ایسی شخصیت تھے کہ آج تک کسی نے ان کے لئے کچھ بھی غلط نہیں کہا ابینیتہ جیسے دھرمیندر شمی کپور دلیب کمار رشی کپور جیسے سبھی ہیرو ان کے گیتوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ مانتے تھے ہر ہیرو کا ان کے ساتھ بہتر انقصہ پیاری یادیں دلچسپ باتیں رہی ابینیتہ اور ہی مین دھرمیندر مانتے ہیں کہ ان کی ہی مین کی چھوی کو رومنٹک ہیرو کی چھوی کو بنانے والے رفی صاحب ہی تھے دھرمیندر ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی آواز رفی صاحب ہی بنے شمی کپور بھی رفی صاحب کے پڑے چاہنے والے تھے جب رفی صاحب کے گیتوں پر شمی کپور ابینہ کرتے تھے تو لگتا تھا کہ شمی کپور خود ہی گا رہے ہیں شمی کپور کے لیے رفی صاحب نے بہت سے گیت گائے ایک قصہ رفی صاحب خود بتاتے ہیں کہ فلم کاشمیر کی کلی کا گانا ریکارڈ ہو رہا تھا اور شمی کپور اس فلم کے ہیرو تھے اچانک ریکارڈنگ روم میں آ کر وہ یہ گانا میں پردے پر اچھل کود کر گانا چاہتا ہوں آپ اپنی گائیکی کے انداز میں اچھل کود کا لہزہ بھر دیجئے یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے سامنے اچھل کود کر بچوں کی طرح زد بھی کی وہ بہت ہی گزب کا منظر تھا اور رفی صاحب نے اس گیت کو ایسے ہی انداز میں گا دیا جیسا شمی کپور چاہتے تھے اور یہ گانا بڑا ہٹ ہوا اور اب بات کرتے ہیں بگ بی امیتہ بچن صاحب کی تو رفی صاحب کے بہت بڑے فین تھے دلچسپ بات تو یہ بھی تھی کہ رفی صاحب بھی امیتہ بچن کو بہت پسند کرتے تھے رفی صاحب کو فلم دیکھنے کا بلکل شوق نہیں تھا انہوں نے پہلی بار امیتہ بچن کی 1975 میں فلم دیکھی تھی فلم کا نام تھا دیوار اور امیتہ بچن کے وہ اتنے بڑے فین ہو گئے کہ 1981 میں جب نصیب فلم میں گانا ریکارڈ ہونا تھا چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں اس میں امیتہ ب کے ساتھ گانا ریکارڈ ہونا تھا محمد رفی صاحب بہت ایکسائٹیڈ ہوئے اور دوسری طرف امیتہ بچن صاحب پوری رات ڈھنگ سے سو نہیں پائے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے سنگر محمد رفی کے سامنے میں کیسے گاؤں گا اور پھر اگلا دن آیا اور یہ گانا ریکارڈ ہو گیا رفی صاحب اور امیتہ بچن نے بہت خوب گایا پھر رفی صاحب جب اپنے گھر پہنچے تو بچوں کو بولے تمہیں پتا ہے آج میں کس کے ساتھ گانا ریکارڈ کر کے آیا ہوں امیتہ بچن کے ساتھ اور وہ بات الگ تھی کہ امیتہ بچن خود اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کہ میں محمد رفی کے ساتھ گانے والا ہوں اور کیسے گاؤں گا تو یہ خصہ محمد رفی صاحب کی سادگی کا ایک بے مثال ادھارن تھا وہ ایک عام آدمی کی طرح امیتہ بچن کے ساتھ گانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے امیتہ بچن نے قصہ شیئر کرتے ہیں جب امیتہ بچن اور رفی صاحب ایک ہی شو میں پرفارم کرنے کے لیے بومبے سے باہر گئے گئے لگاتار دو دن یہ شو ہونا تھا لیکن ایک دن محمد رفی گانے والے تھے اور دوسرے دن کوئی اور سنگر تھا محمد رفی صاحب نے پہلے دنوارا شو کیا اور فلائٹ میں آ کر بیٹھ گئے لیکن تب ہی ارگنائزرز کو پتا چلا کہ اگلے دن جو سنگر آنے والا ہے وہ کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں لیکن ساری ٹکٹس تو بک ہو چکی تھی خود امیتہ بچن بھی اس شو کا حصہ تھے بچن صاحب کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جا کر ائرپورٹ کے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی اور فلائٹ کے اندر تک پہنچ کر رفی صاحب کو ریکویسٹ کی اور یہ پوری بات بتائی تھی کہ ایک سنگر نہیں آ پا رہے ہیں اور دوسرے دن والا شو تلینتہ کے ساتھ پورا کر دیا امیتہ بچن یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ رفی صاحب نے پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا تھا کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیا مجھے اس دن کے بھی پیسے ملیں گے اتنی سادگی اور اتنا بڑکپن تھا رفی صاحب میں رفی صاحب کے بڑکپن کا قصہ ابھی نیتہ جیتندر بھی بتاتے ہیں جب جیتندر ایک فلم بنا رہے تھے جس میں کشور کمار اور رفی صاحب سے دونوں سے گانے گوائے تھے حالانکہ اس وقت تک آرادنا فلم کے کارن کشور کمار اپنی فیس بڑھا چکے تھے لیکن جیتندر والی فلم ریلیز ہونے میں تھوڑا وقت لگ گیا اور اسی کارن سنگرز کو پیمنٹ ہونے میں بھی تھوڑی دیری ہو گئی جب جیتندر کے فائننسر نے پوچھا سنگر کو پیمنٹ کیسے کرنا ہے کتنا کتنا دینا ہے تب جیتندر نے کہا دونوں سنگرز اپنے آپ میں بڑے مہان ہیں دونوں کو برابر پیمنٹ کر دو پیمنٹ ملنے کے بعد رفی صاحب کا فون جیتندر کے پاس آتا ہے اور وہ بولتے ہیں جیتندر یہ پیسے تو بہت زیادہ آ گئے ہیں میری فیس اتنی زیادہ نہیں ہے باہر میرا سیکیٹری کھڑا ہے سیکیٹری نے ایک لفافہ پکڑا دیا رفی صاحب نے اپنے گانے کی فیس کٹ کر باقی پیسے واپس بھیچوا دیے تھے جیتندر آج بھی یہ قصہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ رفی صاحب رفی صاحب ہی تھے محمد رفی صاحب کی اتنی باتیں ہیں اتنے غصے ہیں کہ ہم چاہا کر بھی سب باتوں کو یہاں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ رفی صاحب کا ایسا خوبصورت ویکتتو ایسا مزاز تھا کہ ان پر کوئی گرنت بھی لکھا جائے تو وہ بھی کم ہوگا اور اب بات کرتے ہیں نجی زندگی کی رفی صاحب سوہاو سے بہت شرمیلے انسان تھے وہ بولتے بھی بہت دھیے تھے رفی صاحب کے بچے کہتے تھے کئی بار تو ان کے پاس جا کر سننا پڑتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں رفی صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے پر خود کی نظر میں وہ صرف ایک عام انسان سمجھتے تھے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے فلمی کریئر اور فلمی باتوں سے پریوار کو ہمیشہ دور ہی رکھا پبلی سٹی انہیں بلکل بھی پسند نہیں تھی وہ اپنے کام سے بہا جاتے اور کام ہوتے ہی واپس لوٹ آتے بچوں کو بھی اس بات سے دور رکھا گیا کہ محمد رفی کے بچے ہیں انہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ایسا فیل کروایا کہ وہ بچے ایک عام انسان کے بچے ہیں رفی صاحب بہت کم بولتے تھے انہوں نے نہ ہی کبھی شراب پی اور نہ ہی کبھی سگرٹ کو ہاتھ لگایا بولی ووڈ کی پارٹیاں انہیں کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی گھر پر ہی وہ بہت سادے طریقے سے دھوتی کرتے میں رہتے اور جب ریکارڈنگ میں جانا ہوتا تب ہمیشہ سفید کمیز اور پتلون پہنا کرتے تھے اب اگر شاک کی بات کریں تو اسٹائلش گھڑیاں اور کار ان کے شاک میں شمار تھی لندن کی کاروں کے رنگ تو انہیں زیادہ پرہاوت کرتے تھے اسی لیے ایک بار انہوں نے اپنی کار کو توتے کے رنگ سے یعنی ہرے رنگ سے رنگوا دیا رفی صاحب کے پریوار کی بات کریں تو رفی صاحب کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں ان کا سب سے بڑا بیٹا سہید جو پہلی پتنی بشیرہ بیگم سے پیدا ہوا تھا اور بلکش بانوں سے رفی صاحب کو چھے بچے تھے خالد، حامد شاہد اور تین بیٹیاں پروین، نصرین اور یاسمین احمد رفی صاحب نے اپنے سبی بچوں کو بہت اچھے ایجوکیشن دکھائی کئی لوگوں کے مند میں سوال آیا ہوگا کہ رفی صاحب کے بڑے بیٹے بشیرہ بیگم سے ہوئے جو سعید تھے وہ تو لاہور میں ہی رہ گئے تھے ان کا کیا ہوا ان کا کیا خیال رکھا محمد رفی نے یا نہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے رفی صاحب وہ انسان تھے جس میں شاید ہی اوپر والے نے کوئی ایپ ڈالا ہوگا رفی صاحب نے سعید رفی کو بڑا ہونے پر اپنے پاس بامبے بلالیا تھا اور انہوں نے اچھی ایجوکیشن دے کر انہیں بھی خوب پڑھایا لکھایا اور رفی صاحب کے چھوٹے بیٹے شاہید رفی بتاتے ہیں اببو اور امی نے تو یہی کہا کہ تم چار بھائی ہو سعید رفی ہمارے لیے سب سے بڑے بھائی ہیں رفی صاحب کو کوئی بھی پارٹی پسند نہیں تھی اور نہیں کہیں جانا پسند تھا لیکن کسی شادی میں بھی جاتے تو ڈرائیور کو کہہ کر جاتے تھے کہ تم رکے رہنا میں بس سٹیج پر جاؤں گا فوٹو کھچواؤں گا اور واپس لوٹ آؤں گا رفی صاحب کے بچوں کی ہمیشہ ایک ہی شکایت رہتی تھی کہ جب بھی رفی صاحب کوئی فلم دکھانے کے لیے لے جاتے تھے تو فلم شروع ہونے کے پندرہ منٹ بعد لے کر جاتے تھے اور فلم ختم ہونے سے پندرہ منٹ پہلے ہی لے آتے تھے بچوں کو نہ ہی شروعات پتا چلتی تھی اور نہ ہی اینڈ کا پتا چلتا تھا اس بات کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ رفی صاحب اپنے بچوں کو پبلیسٹی سے بلکل دور رکھنا چاہتے تھے سنگیت کی دنیا کے اتنے بڑے نام رفی صاحب میں کوئی بھی گھمن جیسی چیز نہیں تھی ایک ایونٹ چل رہا تھا تب ہی ایک شخص رفی صاحب کے پاس آ کر بولا کہ صاحب آپ کے گیت بڑے نایاب ہیں میں بدھائی دیتا ہوں اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے سوپر ہٹ گانوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جس میں ڈائیکٹر ایکٹرز رات و رات سیلیبیٹی بن جاتے ہیں اس پر رفی صاحب نے کہہ دیا اگر یہ میجیشن ڈائیکٹر ہیرو نہیں ہوتے تو میں بھی گانا نہیں گا رہا ہوتا اور انہی کی وجہ سے تو مجھے کام ملتا ہے ایک انار سو بیمار کوئی بھی انہیں اپنے فلم میں لینا چاہتا تھا کئی بار ایسی پریشانی ہوتی کہ کریں تو کیا کریں کسی کو منع بھی کریں تو کیسے کریں اور اسی کارن رفی صاحب نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا رفی صاحب کیرم کھیلنے کے بڑے شوقین تھے تو ساتھ ہی بیڈمنٹن کھیلنے کا انہیں بڑا چسکا تھا اور ایک شوق تھا باکسنگ کا مقابلہ دیکھنا رفی صاحب کے پسندیدہ باکسر تھے محمد علی 1977 یعنی 1977 میں جب ایک شو کے سلسلے میں شکاگو گئے ہوئے تھے محمد رفی تو ارگنائزرز کو رفی صاحب کے اس شوق کا پتا چلا اور ایسے میں دونوں کی ملاقات کروانے کی پوری ارینجمنٹ کر لی گئی لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا محمد رفی اور محمد علی کو ایک جگہ پر دیکھ پانا بڑی مشکل بات تھی اور محمد علی محمد رفی کو جانتے نہیں تھے لیکن جب محمد علی کو یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے آپ باکسنگ میں نمبر ون ہیں ویسے ہی مشہور گایا کلاکار ہیں محمد رفی صاحب تو ترنت محمد علی ان سے ملنے کو تیار ہو گئے دونوں کی ملاقات ہوئی اور رفی صاحب نے باکسنگ پولز میں محمد علی کے ساتھ ایک فوٹو کھچوائی اور اب بات کرتے ہیں ان کے کھانے کے شوق کی رفی صاحب صبح اور شام کھانے کے بارے ہیں پوچھتے تھے کہ آج کیا پکنے والا ہے اور انہیں گھر کا بنا کھانا سب سے زیادہ پسند تھا ان کی بہو یاسمین خالد بتاتی ہیں کہ ایک بار رفی صاحب بریٹین میں ایک شو کرنے آئے تھے اور خالد اور یاسمین بریٹین میں ہی رہتے تھے میں موڈ خراب لگ رہا تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہاں سے لندن جانے میں کتنے گھنٹے لگیں گے تب بیٹے نے کہا کہ تقریباً تین گھنٹے تب یاسمین سے انہوں نے پوچھا ایک گھنٹے میں دال چاول اور چٹنی بنا سکتی ہو یاسمین نے ہاں کر دی وہ تینوں بینا کسی کو بتائے پھر لندن چلے آئے یاسمین نے ان کا من پسند کھانا بنایا اور کھانا کھا کر محمد رفی صاحب ایسے خوش ہوئے جیسے کسی بچے کو اس کی پسند کا خلونہ مل گیا ہو بہرحال شو شروع ہونے سے پہلے رفی صاحب واپس بریٹین لوٹ آئے اور جب ارگنائزرز کو اس بات کا پتا چلا کہ رفی صاحب گھر کا کھانا کھانے کے لیے لندن چلے گئے تھے تب سب کے سب حیران ہو گئے دعوتے دینے کا بڑا شوق تھا محمد رفی کو اور ان کے شوق میں شمار ایک بات اور تھی کہ رفی صاحب کو پتنگ اڑانے کا بڑا شوق تھا کبھی جب ان کی پتنگ کٹ جاتی تھی تو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح بڑے پریشان ہو جاتے تھے پریشان تو وہ ایک بار اپنے ڈرائیور کو لے کر بھی ہوئے تھے جب انہوں نے ایک ایمپورٹیٹ گاڑی ایمپالا خریدی تھی تب ہندوستان میں کچھ لوگوں کے پاس ہی وہ گاڑی ہوا کرتی تھی ڈرائیور کو گاڑی چلانے میں بڑے دکت ہو رہی تھی کیونکہ کار میں لیفٹ سائیڈ واری ڈرائیونگ تھی رفی صاحب نے دوسرا ڈرائیور رکھ لیا لیکن رفی صاحب کو یہ بیچینی ہو رہی تھی کہ انہوں نے ڈرائیور کو نکال کر اس کی روجی روٹی پر لات مار دی ہے اب اس کا کام کیسے چلے گا اور اب وہ کیا کرے گا رفی صاحب نے ستر ہزار روپے کی فی ایٹ ٹیکسی خریدی اور اس ڈرائیور کو گھر پر بلایا اور کہا آج سے یہ ٹیکسی تمہاری ہے اب اسی سے اوپر والا تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرے گا ڈرائیور رو پڑا اور بار بار رفی صاحب کو دعائیں دیتا رہا ایسے ایک نئی ہزاروں قصے ہیں جس میں رفی صاحب کی دریا دلی چھپی ہے ایک بار ایسے ہی رفی صاحب کسی کے انتقال کے بعد بیٹھک میں گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کی ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو کی برے وقت کے دور سے گزر رہا تھا رفی صاحب نے دیکھا کہ اس کی شرٹ پھٹی ہوئی ہے وہ اس کی پرستتیاں بیان کر رہی ہے رفی صاحب اس دوست کے پاس گئے اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھا پر بولے کچھ بھی نہیں شام کو رفی صاحب نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ ایک درزن سے زیادہ کپڑوں کی جوڑیاں اور اتنی ہی ساریاں اور پیسے دے کر اپنے دوست کے گھر بھیج دیئے وہ دوست کافی دیر تک روتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ وہ کتنا خسمت والا ہے کہ رفی صاحب ان کے اتنے قریب ہیں رفی صاحب اتنے سیدھے تھے کہ انہیں پہلے آٹوگراف کا مطلب بھی نہیں پتا تھا ایک بار جب ان کے فینس نے ان سے آٹوگراف مانگا تو رفی صاحب نے اپنے ساتھی کو کہہ دیا کہ وہ انہیں آٹوگراف دے دے بعد میں رفی صاحب کو جب بتا چلا کہ ان کا آٹوگراف نہ دینا ان کے فینس کو دکھی کرتا ہے تب فینس کے لیے آٹوگراف دینا محمد رفی نے سیکھا اور وہ بھی انگریزی میں کیونکہ رفی صاحب پہلے صرف اردو میں ہی لکھ سکتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے سیکھی انگریزی ہے اور انگریزی میں ان کا آٹوگراف دینا سیکھنا بہت سکسیسفل رہا ایک جنرلس نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا آٹوگراف بہت سندر ہے رفی صاحب نے جو پلیس حاصل کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہمیشہ بنا رہا تھا اور اس کا سب سے بڑا ادھارن تھا چار فروری سن انیس سو اسی کی بات شریلنکہ سوہتنطرتہ دیوست تھا محمد رفی صاحب کو شریلنکہ کی رازدھانی کولمبو میں ایک شو کے لیے انوائٹ کیا گیا آپ یقین نہیں کریں گے اس دن ان کے گانے کو سننے کے لیے بارہ لاکھ لوگ کولمبو واسی جمع ہو گئے تھے اور یہ اس سمیے کا وشو ریکارڈ تھا وہاں کے راشتپتی جے آر جے وردنے اور پردھان منتری پریم داسا کو ادھارن کے لیے ترنت بعد میں کسی اور شو میں جانا تھا پر رفی صاحب کی گائیکی نے انہیں وہی رکنے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا رفی صاحب پر کتاب لکھنے والی ان کی بہو یاسمن خالد رفی کہتی ہیں کہ رفی صاحب کی عادت تھی کہ وہ ویدیش میں جہاں بھی شو کرنے جاتے تب اس دیش کی بھاشا میں یہ گانا ضرور گاتے تھے شریلنکا میں انہوں نے سنگھلا میں گیت گایا تھا رفی صاحب کی بیٹی بتاتی ہیں کہ اببہ ہمیشہ یہی کہتے تھے اللہ آپ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے بس اسی مقام میں رہتا ہوا آپ کے پاس آ جاؤں رفی صاحب شریلنکا سے آنے کے بعد اپنی گائیکی کے کام میں پھر سے جھٹ گئے تھے فلموں کے لیے گانے ریکارڈ کر رہے تھے پھر آس پاس کے لیے ایک گانا ریکارڈ کیا شام پھر کیوں اداس ہے دوستوں ریکارڈ کر کر گھر لوٹ آئے پر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گانا رفی صاحب کی زندگی کا آخری گیت ہوگا رفی صاحب نے کچھ بنگالی کمپوزرز کو ریہرزل کے لیے اپنے گھر پر بلایا تھا صبح ریہرزل شروع ہو چکی تھی ریہرزل کے دوران ہی رفی صاحب کو سینے میں درد کے ساتھ چوبھن ہونے لگی ریہرزل ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی پتنی کو درد کے بارے میں بتایا انہیں لگا یہ ایسی ڈیٹی کا درد ہے لیکن جب حالت بگڑی فیملی ڈاکٹر نے چیک کیا تب پتا چلا کہ دل کا دورہ پڑا ہے انہیں پھر اسپتال لے جایا گیا رفی صاحب نے ایمبلنس میں جانے سے منع کر دیا اور اپنی گاڑی سے اسپتال پہنچے ماہی اسپتال میں انہیں آئی سیو میں بھرتی کر لیا گیا ڈاکٹر نے کہا پیس میکر مشین لگوانی ہوگی لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے انہیں بومبے ہسپٹل لے جائیے گھر والے جب رفی صاحب کو بومبے ہسپٹل لے جا رہے تھے تب راستے میں رفی صاحب کو دو بار اور دل کا دورہ پڑ گیا حالت زیادہ بگڑ گئی بومبے ہسپٹل میں رفی صاحب کو آپریشن ٹھیٹر میں رہے جا کر پیس میکر بھی انسٹال کر دیا گیا رفی صاحب کی استیتھی پہلے سے بہتر لگ رہی تھی راج زیادہ ہوئی تب بطنی نے رفی صاحب سے کہا آپ آرام کر لیں آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور جلدی ہی ہم گھر چلیں گے تب رفی صاحب نے کہا تم کہتی ہو تو میں آرام کر لیتا ہوں لیکن پھر ان کا آرام ٹوٹا ہی نہیں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے اور ہمارے پیارے رفی صاحب اس دنیا کو الویدہ کہ گئے پچپن سال سات مہینے اور سات دن کی زندگی گزار کر اکرتیس جولائی سن انیس سو اسی کا وہ دن تھا جب محمد رفی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ایک گہری خاموشی فضا میں تاری ہو گئی کوئی نشتر سا دل میں ٹھوٹ کے رہ گیا رفی صاحب انجانے سفر پر نکل گئے رفی صاحب کو جوہو مسلم قبرستان میں دفنایا گیا ان کے انتین سنسکار میں اتنے لوگ شامل ہوئے جتنے مہاتمہ گاندی کے انتقال کے سمیہ ہوئے کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ اور کیا عیسائی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہ آیا ہو اور اس دن ہونے والی موسلا دھار بھارش بھی مانو رفی صاحب کے لیے لوگوں کی اتنے دیوانگی تھی کہ ہر کوئی انہیں کاندھا دینا چاہتا تھا یہاں تک کی قبرستان کی باؤنڈریز پر بھی کانچ کے ٹکڑے تھے شیشے لگے ہوئے تھے لیکن ان کی آخری جھلک پانے کے لیے دیوانیں وہاں بھی چڑ گئے لوگوں کے ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا پر دیوانگی تو دیوانگی تھی لوگوں نے ہار نہیں مانی اور ان کی قبر کی مٹی کو اپنے گھر بھی لے کر گئے رفی صاحب کے ندھن پر بھارت سرکار نے بھی دو دن کا راشتری شوک رکھا تھا ایشور کمار رفی صاحب کے پیر پکڑ کر بچوں کی طرح دیر تک روتے رہے کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کل وہ ساتھ گا رہے تھے اور آج وہ نہیں ہے بارش دیکھ کر منوچ کمار نے اس دن کہا تھا کہ ماں سر اسوتی آج خود رفی صاحب کے ندھن پر رو رہی ہے وہیں لطا منگیشکر نے کہا آج سنگیت کا ایک یگ ختم ہو گیا دلیب کمار نے کہا ہمارے بعد اس محفل کے افسانے بیان ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے محمد رفی کے شروعات سے ہی قریب تھے نوشاد صاحب انہوں نے کہا کہتا ہے کوئی دل گیا دل بر چلا گیا ساحل پکارتا ہے سمندر چلا گیا لیکن جو بات سچ ہے وہ کہتا نہیں کوئی دنیا سے معصیقی کا پیغمبر چلا گیا کہتے ہیں رفی صاحب کے گیت سننے لگیں تو جیون ختم ہو جائے پر گانے کبھی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ان گیتوں کو سننے کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے جتنا رفی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اتنا ہی ان میں کھوتے چلے جاتے ہیں رفی صاحب اتنے دھنی وقتتو والے انسان تھے کہ سبھی دھرموں کو ایک سمان مہتو سم مان دیا اپنے ٹائم کے گائے کلاکاروں کے سامنے سب سے زیادہ بھجن اور دھارمک گیت بھی رفی صاحب نے ہی گائے کرشن بھجن ہو یا رام بھجن درگا ماں کی استوطی ہو یا جیجس کے گیت گرو نانک کے پویتر شبد ہو یا پھر جینیوں کے لیے شلوک حج کی قوالیاں ہو یا پھر پیغمبر کے پیغام ہر کہیں رفی صاحب کا نام ان کا سرل اور سادھرن وقتتو آج بھی یواؤں میں جوش بھر دیتا ہے یہ بات ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ سن 1962 میں چین یدھ کے دوران رفی صاحب نے لڈاک میں اپنے جوانوں کی تاپمان میں بھی دیش بھکتی کی گیت گا کر جوانوں میں جوش پیدا کر دیا تھا رفی صاحب کی لوگ پریتہ کے جتنے قصے بتائے جائیں اتنے کم ہے ستر کے دشک میں پاکستان میں جتنے لوگ پریے محمد رفی صاحب تھے اتنی لوگ پریتہ تو وہاں کی پردان منتری جلفکار علی بھٹو کی بھی نہیں تھی رفی صاحب کے پریوار کی بات کریں تو رفی صاحب کا کوئی بھی بچہ فلم انڈسٹری میں نہیں ہے بیٹوں کی بات کریں تو سعید رفی خالد رفی اور تیسری بیٹے حامد رفی یہ تینوں بیٹے اپنے پتہ کی طرح ہی کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے تھے ان بھائیوں کے پریوار لندن میں ہی بسے ہیں اور رفی صاحب کے اگر بیٹیوں کی بات کریں تو ایک بیٹی اور ان کے پتی بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور دو بیٹیاں بھارت میں رہتی ہیں کئی سال پہلے شاہد رفی نے اپنے پتہ کے نام پر ایک اکیڈمی کی شروعات کی تھی رفی صاحب کی اس بیٹے نے ہی پتہ کے جانے کے بعد ان کو فالو کیا تھا یعنی کئی مرتبہ اسٹیج پر رفی صاحب کے گانے انہوں نے ہی گائے لیکن انہوں نے کبھی پلی بیک سنگنگ کے طور پر کسی فلم میں کوئی گانے نہیں گائے رفی صاحب کا بینڈرہ علاقے میں 28 وی روڈ پر ایک منزلہ بنگلہ ہوا کرتا تھا لیکن ان کے گھر والوں نے پانچ منزلہ امارت میں پھر اسے تبدیل کر دیا تھا آج بھی رفی صاحب کی یادیں اوارڈز اور ان کے ریاض کے سامان ساتھ ہی وہ کیرم بورڈ جسے وہ کھیلہ کرتے تھے یہ سبھی چیزیں ان کے بیٹے شاید رفی نے بہت سمال کر رکھ رکھی ہیں رفی صاحب کے بیٹے بیٹیوں سے انیس ناتی اور پوتے ہوئے اور ان کا پریوار آج بھی لندن میں بستا ہے اور کچھ بھارت میں رفی صاحب کا سیلیکشن سولہ بار فلم فیئر پرسکار کے لیے کیا گیا جن میں چھ بار انہیں فلم فیئر پرسکار ملا وہیں رفی صاحب کو ایک نیشنل اوارڈ اور بھارت سرکار کی طرف سے پدم شری سمانت سے سمانت کیا گیا اور بہت سے اوارڈ ہیں جو کی رفی صاحب کی گائیکی کے لیے انہیں دیئے گئے لیکن اصل اوارڈ تو انہیں ان کے فینس نے دیا جو انہیں ہمیشہ آج بھی دل میں رکھتے ہیں بھارتی پردان منتری دوارہ سمانت سلور اوارڈ ملا دوہزار ایک شتابدی کے عجیم گلکار کا سمان ملا اور دوہزار تیرہ میں سینن آئی پول کے ذریعے انہیں ہندی سینما کے سب سے مہان گائیک کا سمان ملا دیش کی چودہ بھاشاؤں میں کئی انتراشتری بھاشاؤں کے ہزاروں گیت محمد رفی کے نام ہیں تقریباً چالیس سال تک ہندی فلم انڈسٹری پر محمد رفی صاحب نے راج کیا ہندی سینما کے گولڈن ایرا کے سب سے ٹاپ گائیک دیش ویدیش ساماجک سانسکرتے کلا سنستاؤں سے سمانت کئی کروڑوں فینس جن کے ہیں وہ محمد رفی جنہوں نے ہندی سینما کے ہر نامی ابھی نیتہ اور کومیڈینس کے لیے گیت گائے اپنی گائیکی سے ہندوستان کا پرشم پوری دنیا میں پھیرا دیا آج بھی ایسے کئی فینس ہیں جو محمد رفی صاحب کو عبادت کی طرح پوچھتے ہیں جیون میں انہیں ایسی جگہ پر وہ مانتے ہیں جہاں پر وہ کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکتے رفی صاحب کے ایسے بڑے بڑے فین ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ رفی صاحب کو بھارت رتن ملنا چاہیے تھا دادا صاحب پھال کے پرسکار ملنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا گیا سمانت اس بات کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں کئی فینس کی جس سمان کے حقدار رفی صاحب ہیں انہیں یہ کب ملے گا بیوی کا ٹی وی بھی ان کی اس بائیگریفی کے ذریعے سرکار سے یہ گزارش کرتا ہے کہ ہندوستان کے اس عظیم و شان آواز کے شہنشاہ محمد رفی صاحب کو یہ پرسکار ملنے ہی چاہیے ہیں یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہندی سینما کے سو سال جب پورے ہوئے تب بی بی سی ایشیا نیٹ ورک کے ایک سروے میں رفی صاحب کا گایا ہوا گیت میرا محبوب آیا ہے یہ سب سے لوگ پریہ ہندی گیت چنا گیا دوہزار تیلہ کے سینن آئی بین کے سروے میں ہندی سینما کی سب سے بڑی آواز چنا گیا محمد رفی صاحب کو دوہزار ایک میں ہیرو ہونڈا سٹار ڈیس پتری کا دوارہ رفی صاحب کو شتاب دی کے سروسٹریشت گائک کے روپ میں چنا گیا تھا رفی صاحب کے انتقال کے بعد کئی ہندی فلمیں رفی صاحب کو سمرپت کی گئی تھی جن میں اللہ رکھا مرد کلی دیش پریمی نصیب آس پاس ہیرہ لال پنہ لال ایسی کئی فلمیں شامل ہیں وہیں انیس سو نبے میں ہندی فلم کرود میں گانا تھا نہ فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا یہ گیت امیتہ بچن پر فلم آیا گیا جو محمد عجیز نے گایا اور یہ گیت پوری طرح سے رفی صاحب کو سمرپت تھا وہیں بھارت سرکار نے محمد رفی کے نام پر پانچ روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا رفی صاحب ایسی بڑی ہستی تھے کہ لطا مانگیش کر کہتی ہیں رفی صاحب بہت سیدھے آدمی تھے ان کے من میں کوئی چھل کپٹ نہیں تھا بات بہت کم کرتے تھے جب کبھی ملتے تھے تو دو چار شب بول کے چھپ ہو جاتے تھے اچھا ان کو کبھی غصہ آتا تھا پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی اس وقت ناراض ہیں رفی صاحب کے ایک بات خاص تھی کہ بہت شریف آدمی ان کے گانے کی خاص بات تھی کہ ان کی آواز بہت تھی سندر سوچھ آواز تھی جو مندر سے لے کے تار سب تک جہاں ان کو اپلے جائے وہاں اوچھے جاتے تھے نرماتہ نردیشک من مہندیسائی کا کہنا ہے یدی کسی کے پاس ایشور کی آواز تھی تو وہ تھے محمد رفی گائیک انور جو رفی صاحب کی ہو بہو نکل کر کے گاتے تھے وہ رفی صاحب کو کسی فرشتے سے کم نہیں مانتے تھے ان کا کہنا ہے کہ میرا کام اور پہچان تو رفی صاحب ہی تھے وہیں گائیک شبیر کمار کہتے ہیں ہزار شبیر مل کر بھی محمد رفی کبھی نہیں بن سکتے خیام صاحب کا کہنا ہے رفی ایک مہان آتما تھے بڑے سیدھے اور سچے انسان ان کی آواز اوپر والے کی دین تھی وہ کسی بھی دھن کو بڑی جلدی سیکھ جاتے تھے وہیں لکشمیکان پہلال کہتے ہیں رفی صاحب جیسے کلاکار کئی جنموں تک پیدا نہیں ہوتے کئی گھروں کے چولے جلا کرتے تھے ان کی دریادلی سے جو انہوں نے کسی کو کبھی نہیں بتایا جب رفی صاحب جنت کے لیے رخصت ہو چکے تھے تو کئی انجان فریادی ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانے پہنچے تھے تب ان کے گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا کہ رفی صاحب بینا کچھ بتائے کتنے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے جہاں قبرستان میں رفی صاحب کا دفنایا گیا تھا وہاں فینس نے نالیل کے دو پیڑوں کو چنہت کر دیا تھا اور وہ رفی صاحب کی یاد میں ان کے جنم دن اور پنیتی تھی پر وہیں ضرور جاتے ہیں ان کے چھوٹے بیٹے شاید رفی بتاتے ہیں کہ چالیس سال بعد بھی رفی صاحب کا گھر یعنی رفی مینشن لوگ دور دور سے دیکھنے کیلئے آتے ہیں اور اپنے پیارے رفی صاحب کو یاد کرتے ہیں بیوی کا ٹی وی دھیروں سلام کرتا ہے اس مہان شخصیت کو آخر میں میں ترن یہی کہنا چاہوں گا کتنی انگنت باتیں ہیں کیا کیا بتائیں آپ کو لکھنے لگے تو شبد کم پڑ گئے بولنے لگے تو لفظ کم پڑ گئے اتنے مہان تھے ہمارے رفی صاحب سب کچھ کیسے بتائیں ان کے بارے میں وقت کے یہ پل بھی ہمارے پاس کم پڑ گئے کم پڑ گئے محمد رفی تو بہت یاد آیا تو بہت یاد آیا ان کی یادیں ہمیشہ دلوں میں سنجو کر رکھیے اور یوں ہی انہیں گنگناتے رہیے اور کہتے ہیں نا کہ محمد رفی صاحب کی آواز تو ایسی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک ان کے گیت ہم سنتے رہیں گے اور ان کی آواز فضاؤں میں یوں ہی گنگناتی رہے گی اور اب اگلی بائیگریفی کے بارے میں بتاؤں تو اگلی بائیگریفی ہوگی جنہیں آپ لائن کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں ننہ دردین عجید صاحب جانے مانے ویلن اور اب آگے بڑھنا ہے مجھے اور کہنا ہے بابائے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں نہ پسند آئے تو ان لائک بھی کریں اور اگر باقی بائیگریفیز آپ کو دیکھنی ہے جو کہ ہم نے اب تک بنائی ہیں بہت سی ہیں وہ سب ہی آپ کو نیچے ویڈیو میں جو ڈسکرپشن باکس نیچے اسے کلک کریں گے تو وہاں سب مل جائیں گی اور آپ ہمارے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ جب جب بائیگریفی آپ کے سامنے پیش کرنی ہو ہم پیش کریں آپ کے پاس اپنے آپ نوٹیفیکیشن آ جائے کہ یہ ہے بیوی کا ٹی وی کی بائیگریفی اب آگیا دیجئے تارون بیاس کو نمسکار اور ڈو بے رہیے بولی ووڈ کے پیار میں موسیقی